بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چینی تیاروں نے بھارت میں سرجیکل سٹرائک کر دی بھارتی خوبیہ ایجنسی نے سر پکڑ لیا شرمندگی سے بشنے کے لیے بھارتی حکام کو مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی اس سرجیکل سٹرائک میں چینی فضائیہ نے کتنے بھارتیوں کو جہانم واصل کیا اور کیا واقعی بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں اگر جنگ ہوئی تو بھارت کا کتنا نقصان ہوگا آج ہم اسی اہم اور سنجیدہ موضوع کو ڈسکس کریں گے جبکہ دوسری جانب بھارت نے خطرے کے پیش نظر بھٹان اور نیپال کے ساتھ بھی اپنی سرد پر سخت نگرانی کر دی ہے بھارتی سورماوں کا کہنا ہے کہ چین ان سردوں سے بھی بھارت پر حملہ کروا سکتا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان نے لداخ کشیدگی پر پہلا اوفیشل بیان دے دیا ہے جس نے بھارتیوں کے تن بدن میں آگ بڑھکا دی ہے آنے والے دنوں میں کیسے چین اور پاکستان مل کر بھارت کی بینڈ بجانے والے ہیں آئیے آج ان سب کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام لداخ کے معاملے پر بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے دونوں موالک کی جانب سے جنگی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اندر کی خبروں کے مطابق چائنہ نے بھاری اسلحہ آلٹریز اور وار ویپنز بھارت سے متصل سرحدی علاقوں میں پہنچا دیے ہیں جبکہ دوسری جانب بھارت نے بھی اپنے اضافی فوجی بماد جنگی ساز و سامان کے چینی سرحد پر تائنات کر دیے ہیں زمینی حقائق کیا اشارے دے رہے ہیں اشاروں کے مطابق کسی بھی وقت دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھیڑ سکتی ہے لداخ میں لائن آو ایکچل کنٹرول پر جاری کشیدگی کے درمیان چین نے بھارت کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی جانب سے جہاں پر دراندازی ہوئی ہے وہاں سے وہ اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلالے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع کے حوالے سے کشیدگی میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بھارتی فوجیوں کی دراندازی سے متعلق چین نے بھارت سے سخت اتجاج کرتے ہوئے ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو اشتیال انگیزی سے باز رہنا چاہیے تاہم بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے تازہ بیان میں چین کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے چین پر خود اشتیال انگیزی کا الزام آئد کیا ہے ناظرین اکرام اس کشیدگی کے دوران ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے دنیا بھار کو نہ صرف حیران کر دیا بلکہ بھارت کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بھی بنی کیونکہ چین کے ایک یا دو نہیں گیارہ جنگی تیاروں نے بھارتی حدود میں گس کر کاروائی کی جسے بھارتی حکومتی اور فوجی زبان میں سرجیکل سٹرائک کا نام دیا جاتا ہے چینی فوج کے سرجیکل سٹرائک نے پورے بھارت پر لرزہ تاریخہ رکھا ہے گزشتہ روز چینی پیزائیہ کے جے الیون جنگی تیارے نہ صرف بھارتی حدود میں داخل ہوئے بلکہ کافی دیر تک پرواز کرتے رہے ان تیاروں نے بھارت کی اہم جنگی بیسس کو سکین کیا اور کئی مقامات کی نشان دہی کر کے واپس لوٹیں چند روز قبل ہی کی بات ہے کہ چینی ہیلیکوپٹرز نے بھارتی حدود کراس کی اور اب چین کے جنگی تیاروں کی گھن گرج نے بھارتیوں کے خون خوشک کر دیئے ان تمام جنگی کاروائیوں کے بعد بھی بھارتی فوج نے چینی فوج کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج کس قدر خوف میں مفتلا ہے ورنہ یقینی طور پر بھارتی فوج کی جانب سے کوئی بڑا عملی قدم سامنے آتا ناظرین اکرام بھارت چین کشیدگی کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جنگی جنون میں مفتلا بھارت کو چین کے ساتھ جھڑپ میں مو کی کھانی بڑی لداخ میں چین کے ساتھ تازہ جھڑپ میں بھارتی فوجی مارا گیا غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ پینگونگ سو جھیل کے قریب جھڑپ میں بھارت کے سپیشل فورسز کا فوجی مارا گیا تاہم مودی سرکار نے فوجی کی ہلاکت پر چپ ساتھی ہوئی ہے ہفتے اور پیر کو بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے میں پینگونگ سو جھیل کے قریب جھڑپیں ہوئی تھی چین نے بھارت کو متنبع کیا کہ بھارتی فورسز لسی کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہیں اور سرد پر تائنات اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ بامی مفاہمت پر عمل کرنے اور غیر قانونی طور پر لسی پار کرنے والے فوجیوں کو واپس بلایا جائے اور بھارت ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے خطے کی کشیدگی میں اضافہ ہو ناؤرین اکرام دوسری جانب بھارت نے لداخ میں چین کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے پیش نظر لائن آف ایکچل کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور نیپال کے ساتھ اپنی سرد پر بھی سخت نگرانی کر دی ہے ذراعہ بلاک کی ریپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے ایک عالی سطح اجلاس کے بعد بھارتی سردوں کی حفاظت پر متعین فورسز کو الیٹ کر دیا تازہ صورت حال کے پیش نظر سیکرٹری خارجہ حریش وردن نے اور آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے نے میان مار کا دورہ بھی مؤخر کر دیا ذراعہ کے مطابق انڈو طبت بارڈر فورس کو اترہ کھنڈ، ارونہ چل پردیش، ہما چل پردیش، لداخ اور سکم میں الیٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ نیپال اور بھوٹان کی سردوں کی حفاظت پر تائنات سشتر سیما بل کو بھی الیٹ کر دیا گیا ہے تیزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ابھی تک چین بھارت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھارت نے جس طرح پینگاؤنسو جھیل کے پاس کی بلان چوٹیوں پر قبضہ کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ اب بھارت چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے مبصرین کے مطابق دونوں ممالک میں مذاکرات اس لیے نکام ہو رہے ہیں کہ چین کا اسرار ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی برابر مسافت تک پیچھے جائیں جبکہ بھارت کا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے بھارت کو نقصان ہوگا کیونکہ بھارت کو اپنے ہی علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک اور خبر کے مطابق بھارت کے چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت نے ایک بار پھر بڑک مارتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت چین اور پاکستان سے دو محاضر پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ بھارت اسٹیٹیجیک پارٹنرشپ کے تحت نیوگیشن نیو چیلنجز پر بات کرتے ہوئے جنرل بپن راوت نے چین اور پاکستان کی فوجوں کی جانب سے شمالی اور مغربی سرحدوں پر کوارڈینیشن ایکشن کا خدشہ ظاہر کیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج دونوں محاضر کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتیا ان کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا کہ جب حالی میں چین اور بھارت کے درمیان تازہ جھڑپے ہوئی ہیں اور بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نے دو روز دورے پر لہیہ پہنچے ہیں جہاں وہ لداخ کے محاضر کا جائزہ لیں گے لداخ کے مقام پر چین اور بھارت نے اپنے ایک لاکھ فوجیوں اور بڑی تعداد میں ہتھیار کو نسب کیا ہوا ہے لداخ کے ساتھ ہی ایک بہت اہم معاملہ سکم ریاست کا بھی ہے جس پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے سکم ایک لمبی جغرافیائی پٹی ہے شاید پچیس کلومیٹر چڑھائی ہوگی اس کی مگر لمبائی بہت زیادہ ہے اسرائیل کی طرح یہ چین سے متصل ہے اگر چین سچمچ لداخ کی طرح سکم ریاست کو بھارت سے واپس لے کر اس کے اصل مالکوں کے سپرد کرنے کی ٹھان لے تو اس چینی عمل سے بھارت سے سکم ریاست کے چھن جانے کے سبب بھارت کے ساتھ صوبے ناغا لینڈ میزو رام منیپورا آسام وغیرہ یعنی جنوبی بھارتی صوبے از خود آسانی سے بھارت سے الگ ہو جائیں گے کیونکہ سکم کے جغرافیائی کنٹرول کے حلقے سے بھارتی روب دب دبا ختم ہو جائے گا یاد رہے ان سات ریاستوں میں علیتگی کی مسلح تحریکیں کافی متحرک ہیں لداخ کے بعد سکم کیا عمر ربی تقدیر الہی سے ہندو توا کا بھارت ٹوٹنے جا رہا ہے سوویت یونین آف رشیہ کی طرح ہاں مگر بہت ہی پیچیدہ بات یہ ہے کہ اگلے چھے آٹھ ماہ میں پاک بھارت محلک ترین جنگ بھی علماء نجوم کے نزدیک بہت ممکن ہو رہی ہے اللہ تعالی انسان دوست مسلمانوں اور پاکستان کی مدد فرمائے آمین